بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھیو میں ہوں محمد عارف لطیف دوستو آج ہم پڑھنے والے ہیں محید دین قادری زور کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں محید دین قادری زور کا اصل نام محید دین قادری تھا اور تخلص زور کرتے تھے ان کی پیدائش انیس سو پانچ عیسیوی کو ہیدر آباد میں ہوئی تھی اور وفات انیس سو باسٹھ عیسیوی کو حرکت قلب رکنے کی وجہ سے سری نگر کشمیر میں ہوئی تھی محید دین قادری زور کے والد کا نام سید غلا محمد شاہ قادری تھا جو زعم تخلص کرتے تھے یاد رہ ساتھیو کہ محید دین قادری زور کے والد کا نام سید غلا محمد شاہ قادری تھا اور وہ زعم تخلص کرتے تھے محید دین قادری زور کی والدہ کا نام بشیر نیسا بیگم تھا محید دین قادری زور نے بی اے انیس سو پچیس عیسیوی میں اور امی انیس سو ستائیس عیسیوی میں پاس کیا تھا محید دین قادری زور نے لندن انیورسٹی سے اردو زبان کا آغاز و ارتقا کے موضوع پر دو سال کے اندر اپنا مقالعہ مکمل کر کے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی اردو زبان کا آغاز و ارتقا کے موضوع پر انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی مہیددین قادری زور نے ابتدائی سنسکرت اور لسانیات کی تعلیم لندن انورسٹی میں پروفیسر آر ایل ٹرنر سے حاصل کی تھی مہیددین قادری زور نے پروفیسر ایلائٹ جن سے اسکول آف اورینٹل اسٹڈیز لندن میں سوتیات کی تعلیم حاصل کی تھی انہوں نے انیس سو تیس عیسوی میں پیریس انورسٹی میں داخلہ لے کر عام فن سوتیات اور انگریزی سوتیات کا علم پروفیسر دینیل جونس میس لیلی یاس اور ای آرمسٹرونگ سے حاصل کیا تھا مہیددین قادری زور جامعہ عثمانیہ اور کشمیر انورسٹی میں اردو کے پروفیسر اور چادر گھاٹ کالیج کے پرنسپل رہ چکے ہیں مہیددین قادری زور نے انیس سو اکتیس عیسوی کو ادارہ عطبیات اردو قائم کیا تھا اور اس کی عمارت کا نام ایوان اردو خاجہ حسن نظامی نے تجویز کیا تھا مہیددین قادری زور نے انیس سو اکتیس عیسوی میں ادارہ عطبیات قائم کیا اور اس کی عمارت کا نام ایوان اردو خاجہ حسن نظامی نے تجویز کیا تھا مہیددین قادری زور اور ان کے ادارہ عطبیات اردو نے دکنیات کو بڑے پیمانے پر روشناس کرایا ہے مہیددین قادری زور اور ان کے ادارہ عطبیات اردو نے دکنیات کو بڑے پیمانے پر روشناس کرایا ہے مہیددین قادری زور کی ہی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ اردو عدب کے تاریخ اٹھارویں صدی کے بجائے پندرہویں صدی سے شروع کی جاتی ہے مہیددین قادری زور نے پانچ جلدوں میں تذکرہ مخطوطات مرتب کر کے شائع کیا تھا یاد رہ ساتھیو کہ مہیددین قادری زور نے پانچ جلدوں میں تذکرہ مخطوطات مرتب کر کے شائع کیا تھا تذکرہ مخطوطات کی پہلی جلد انیس سو تینٹالیس اسیوے میں شائع ہوئی تھی اردو میں اردو لسانیات پر باقاعدہ کام کی ابتداء مہیدین قادری زور نے ہی کی تھی مہیدین قادری زور نے ادارہ عدبیات اردو سے 1938 عیسوی میں سبرس کے نام سے ایک مہنامہ جاری کیا تھا یہ امپورٹنٹس آتیو مہیدین قادری زور نے ادارہ عدبیات اردو سے 1938 عیسوی میں سبرس کے نام سے ایک مہنامہ جاری کیا تھا اب بات کر لیتے ہیں مہیدین قادری زور کی تصانف کے بارے میں تذکرہ گلزار ابراہیم 1784 تذکرہ گلزار ابراہیم نواب علی ابراہیم خان کا تذکرہ ہے جس میں 320 شورہ کا ذکرہ ہے اور اسے جون گلکرشٹ نے مرزا علی لطف سے تذکرہ گلشن ہند کے نام سے سلیس اردو میں ترجمہ کرایا تھا یاد رہے دوستو کہ تذکرہ گلزار ابراہیم 1784 یہ نواب علی ابراہیم خان کا تذکرہ ہے اور اس میں 320 شورہ کا ذکر ہوا ہے اور اسے جون گلکرشٹ نے مرزا علی لطف سے تذکرہ گلشن ہند کے نام سے سلیس اردو میں ترجمہ کرایا تھا مہیدین قادری زور نے تذکرہ گلزار ابراہیم اور تذکرہ گلشن ہند دونوں کو ایک ساتھ مرتب کر کے 1934 اسوی میں مسلم انیورسٹی علی گڑھ پریس سے شائع کیا تھا یاد رہے دوستو کہ مہیدین قادری زور نے تذکرہ گلزار ابراہیم اور تذکرہ گلشن ہند دونوں کو ایک ساتھ مرتب کر کے 1934 اسوی میں مسلم انیورسٹی علی گڑھ پریس سے شائع کیا تھا ہندوستانی لسانیات 1960 یہ مہیدین قادری زور کا اہم تصنیف ہے ہندوستانی لسانیات میں لسانیات سے متعلق جملہ مباحث کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ہندوستانی سوتیات یہ بھی مہیدین قادری کی اہم تصنیف ہے اور یہ کتاب ہندوستانی سوتیات انگریزی میں ہے اردو شہپارے بھی مہیدین قادری زور کی اہم تصنیف ہے اور یہ کتاب اردو عدب کے آغاز سے ولی دکنی کے زمانے تک نصر و نظم کا انتخاب ہے اردو شہپارے اہد عثمانی میں اردو کی ترقی 1935 داستان عدب حیدر آباد دکنی عدب کی تاریخ روح تنقید مہیدین قادری زور کی اہم تصنیف ہے اردو کے اسالیب بیان تنقیدی مقالات تنقیدی مقالات یا مقالات کا مجموعہ ہے جو روح تنقید کے حصہ دوم کی حیثیت سے شعر ہوا تھا تین شاعر میر تقی میر میر انیس اور ہرلیس اسمید پر ایک تنقیدی نظر گارسہ دتاسی گارسہ دتاسی یہ ایک سوانی ہی کتاب ہے اور قاضی عبدالودھ نے بھی گارسہ دتاسی کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے خطباتے گارسہ دتاسی یہ مولبی عبدالحق کی تصنیف ہے یاد رہے دوستو گارسہ دتاسی قاضی عبدالودھ نے بھی تصنیف کی ہے اور مہیدین قادری زور نے بھی تصنیف کی ہے اور خطباتے گارسہ دتاسی کے نام سے مولبی عبدالحق نے کتاب لکھا ہے سرگزشتے گالب سرگزشتے حاتم حالات سلطان محمد قل قدب شاہ حیات میر محمد مومن نظر محمد قل قدب شاہ قلیات قل قدب شاہ مہیدین قادری زور نے قلیات قل قدب شاہ کو طویل اور مبسوط مقدمے کے ساتھ مرتب کیا ہے مسنوی طالب و مہنی اسے مہیدین قادری زور نے ترتیب دیا ہے اردو شعیری کا انتخاب روح غالب روح غالب غالب کے اردو خطوط کے دلچسپ عدبی حصوں کا انتخاب ہے مکاتب شاد شاد اقبال معنی سخن رمز سخن فیض سخن مطاع سخن بادع سخن اور کیف سخن اب بات کر لیتے ہیں مہیدین قادری زور کے افثانوی مجموعی کے بارے میں دل اسم تقدیر سیر گلکنڈا اور گلکنڈے ہیرے یہ تینوں مہیدین قادری زور کے افثانوی مجموعے ہیں دل اسم تقدیر سیر گلکنڈا اور گلکنڈے ہیرے مہیدین قادری زور کے مشہور افثانی بالا گلکنڈا کی آخری رقاصہ پانچ اشرفیاں دفینہ سرو سہرہ پانچ گنڈے تلس میں تقدیر کھویا ہوا چاند انار کے چودہ دانے شہزادی کا عقد اورنگزیب اور تانہ شاہ یہ سب بھی جو ہیں مہیدین قادری زور کے مشہور افسانے ہیں تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی رکھتے ہیں ملتے ہیں اگلے کلاس میں تب تک کے لئے خدا حافظ